بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نماز تراغی میں سورہ بنی اسرائیل اور سورة القحف کی تلاوت کی گئی سورہ بنی اسرائیل کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کا دار و مدار انسانوں کے اعمال پر ہے کہ انسانی زندگی کے جو فیصلے اور انسان کے اوپر جو اچھے اور برے حالات آئیں گے وہ اس انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی بنیاد پر آئیں گے اگر اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے اور درست اور بہتر ہوئے تو اللہ پاک کی جانب سے بھی حالات درست رہیں گے اور اگر اس نے اپنے اعمال کو برباد اور خراب کیا تو پھر اس کے حق میں حالات اللہ کی جانب سے آنے والے بھی بہتر نہیں ہوں گے چنانچہ اس سلسلے میں اللہ پاک نے دو تاریخ کے واقعے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالی نے کتاب دی تورات دی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے مبعوث ہوئے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی کتاب چلتی رہی نبی آتے رہے یکے بعد دیگرے نبی آتے رہے آتے رہے پھر ایسا ایک زمانہ ایا کہ انہوں نے تورات سے مو موڑ لیا تورات سے انہوں نے اعراض کیا اور یہاں تک اعراض کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا جب شعیب علیہ السلام کو قتل کر دیا اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک نے بخت نصر ایک ظالم حکمران اور بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور وہ ایسا ظالم ان پر مسلط ہوا کہ پوری دنیا میں اس نے حکومت بھی کی اور بیت المقدس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی سب کو قتل کیا مار دیا روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک دن ستر ستر ہزار یہودی مارے گئے تو یہ نتیجہ کس بنیاد پر تھا کہ جب کتاب سے انہوں نے اعراض کیا مو موڑا اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا تو اللہ پاک نے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا تو یہ ذابطہ بتا دیا ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے نافرمانیاں کی اور عذاب کا وعدہ ہماری جانب سے آیا تو وہ عذاب کس صورت میں تھا فرمایا سخت جنگجو قوم کو ہم نے ان پر مسلط کر دیا اور جنگجو قوم نے پھر ان پر ظلم کیے زیادتیاں کی انہیں مارا قتل کیا ان کے شرافہ کو نیک لوگوں کو بد لوگوں کو کوئی بھی پھر اس میں سے بچا نہیں تو فرمایا یہ ایک ہمارے عذاب کی صورت ہوتی ہے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے اجتماعی نافرمانی جب ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے اللہ پاک کسی ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ارشاد فرمائی اے لوگو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں اور جب تم میری اطاعت اور فرماورداری کروگے تو میں بادشاہوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دوں گا وہ تمہارے اوپر رحمت کریں گے شفقت کریں گے تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے اور اگر تم میرے حکموں سے اعراض کروگے مو موڑوگے تو پھر بادشاہوں کے دلوں کو میں تمہاری جانب سے کھینچ لوں گا اور وہ پھر تمہارے اوپر ظلم کریں گے زیادتیاں کریں گے فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں بلکل واضح اور سراحت کے ساتھ ہے کہ اس موقع پر تم بجائیے کہ بادشاہوں کو کوسنا شروع کر دو اور برا بلا کہنا انہیں شروع کر دو فرمایا میرے حکموں کی طرف رجوع کر لینا میں تمہیں نیک سالح حکمران دے دوں گا نیک سالح حکمران دے دوں گا تو میرے عزیز دوست وزرگو یہ انسان کے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہوتا ہے دوسرا واقعہ یہ ذکر فرمایا کہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے خیر اکثر تو مارے گے قتل ہو گے جو بیچارے بچ بچ آگے انہوں نے توبہ کی توبہ طائب ہوئے اللہ تبارک اللہ کی طرف رجوع کی اور پھر اس کے بعد نیکی کی زندگی گزارنے لگے اور پھر ایک زمانہ آیات تو دوبارہ سے فساد مچا لیا انہوں نے دوبارہ جب فساد ہوا تو پھر انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا نبی کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم تھا اتنا بڑا جرم تھا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم کسی نبی کو قتل کرتی ہے تو اللہ تبارک اللہ اس کے بدلے میں ستر ہزار جانے لیتے ہیں جب جا کے اللہ کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے اور جب کسی نبی کے جاننشین کو قتل کیا جاتا ہے تو اس موقع پر اللہ پاک پینتیس ہزار جانے جب تک نہ لیں اللہ پاک کا غصہ غیز اور غزب تھنڈا نہیں ہوتا کہ نبی کا جو جاننشین ہے جسے نبی نے مقرر کیا ہے اسے لوگ قتل کر دیں چنانچہ حضرت عثمان ذنرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سنایا تھا کہ بس اب اللہ پاک کے عذابوں کا انتظار کرو اب یہ جو تلوار نکل چکی ہے کہاں اب یہ قیامت تک قیام میں نہیں جائے گی اب یہ اختلافات اور انتشار جو امت میں پیدا ہو چکا ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اس لیے کہ تمہارے تلواروں کو جو ہے نبیوں تمہارے تلواروں کو نبی کے جاننشین کی خون نے چھو لیا ہے لہٰذا اب یہ خانہ جنگی تمہاری آپس کی بند نہیں ہوگی تو میرے عزیز دوستر ودرگو ایسے جب حالات آ جائیں ان حالات میں انسان اللہ پاک کی طرف ارجو کرے تو انسان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں حضر یحیٰ علیہ السلام کو جب ان ظالموں نے شہید کیا تو اللہ پاک نے پھر بیردوس نامی ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور اس بادشاہ نے دوبارہ سے ان سب کو تہس نیس کر دیا اور قتل کیا پھر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا فرمایا دیکھو مسجدوں کو بھی جا کے انہوں نے ویران کیا جو عبادت گاہیں تھی وہاں پر بھی انہوں نے جا کے فساد مچایا اور ویران کیا اور اسی طرح سے ہوگا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا اور یوں ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی آئے گا کالے کلر کا کالے رنگ کا ہوگا دبلہ پتلا ہوگا پتلی بتلی ٹانگوں والا ہوگا اور وہ بیت اللہ کو ڈہا رہا ہوگا کوئی اللہ کی مدد اس موقع پر نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی اس لئے کہ فساد اس قدر زیادہ ہو چکا ہوگا اور خون ریزیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہوں گی کہ اب اللہ کی منشہ ہی یہی ہوگی کہ جناب اس انسان کو تو اس اپنے عامال کا مزہ چکھایا جائے ورنہ ایک وقت وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے اب رہا برے ارادے سے بیت اللہ کی طرف آیا اللہ تبارہ قطعہ نے اس کے لشکر کو نیست اور نابود کر دیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا پھر اسے گرایا جائے گا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور اللہ پاک کی بھی مدد رک جائے گی کیوں اس لئے کہ انسانوں کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر جائیں گی ارشاد فرما سن لو اگر اس کے بعد بھی تم سرکشی کرو گے اور تم نے اللہ کی حکموں سے مو موڑا عدنا یہی عذاب کی صورتیں ہم مسلط کرتے رہیں گے یہ تو دنیا کا انجام ہے کہ ظالموں کو مقرر کریں گے آخرت کے اندر جہنم ہی جہنم تمہارے مقدر بن جائے گی پھر ذابطہ کیا ہے کیا کریں فرما یہ قرآن تمہیں دیا جا رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو یہ رہنمائی کر رہا ہے اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے یہ گاہے بگاہے آپ کو بتا رہا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان کیلئے خوشخبریاں ہیں اور اسی طرح سے جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے آخرت کا سخت عذاب ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخِيْرِ انسان کے مزاج کو ذکر کیا گیا انسان بڑا جلد باز ہے دعا اہو بالخیر کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے بس کہتا ہے کہ رات کو مانگو صبح مل جائے وَكَانَ لَيْنَسَانُ عَجُولَا فرما انسان بڑا ہی جلد مزاج ہے اگر یہ سبر کرے گا تو تب تو اللہ پاک کی مدد آئے گی جلد بازی پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور پھر آخرت کے حالات کو اللہ نے ذکر کیا وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ فِي عُنُقِ جب میدان محشر میں آئیں گے تو ہر آدمی کا نام عمل اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا کھل کے آ جائے گا نام عامال کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بِنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا خود پڑو اور خود فیصلہ کرلو کہ تیری نیکیاں زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں آج خود فیصلہ ہو جائے گا کفا بِنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا خود اپنا فیصلہ آج کرلو کہ تیرا انجام جنت والوں میں ہے یا جہنم والوں میں ہے وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا اِيَّا معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے بتائے کہا دیکھو معاشرتی زندگی کو بہتر کرو گے تو حالات درست ہوں گے آپس میں رہن سین اچھا کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک اللہ نیک صالح حکمران تمہیں عطا کریں گے اور آپس میں کیسے رہن سین اچھا ہوگا آغاز گھر سے کرنا ہے وَقَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا اِيَّا اللہ کے حکموں کے بعد پھر ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے رہنا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اتنا حسنِ سلوک کرنا کہ ماں باپ اگر سخت کلامی بھی کر دیں جب بھی جواب نہیں دینا جب بھی جواب نہیں دینا آپ علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول اگر مجھے ماں باپ ستائیں تو فرمایا پھر بھی آپ کو بولنے کی اجادت نہیں ہے جواب دینے کی اجادت نہیں ہے گو کہ وہ ظلم کریں جب بھی آدمی ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے بلکہ ظلم کا جواب اچھا ہی سے دے ماں باپ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے آدمی کو چھپ ہو جانا چاہیے آدمی کو زیر ہو جانا چاہیے خاموش ہو جانا چاہیے فرما اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا جب ماں باپ گھڑاپے کو پہنچتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں فرما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ کم از کم ادنا درجہ کیا ہے عذیت کا فرما انہیں ہوں تک بھی نہ کہو اُف تک بھی نہ کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا جھڑکنہ بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا جب بھڑاپا آجاتا ہے تو چڑھ چڑھاپن آہی جایا کرتا ہے ستر سال سے متجاوز ہوگے ماں باپ اب چلنے سے بھی قاسر ہوگے پھرنے سے قاسر ہوگے سننے سے عاجز ہوگے اور بولنے کی وہ طاقت نہیں رہی ہاتھوں میں وہ حمت اور وہ طاقت نہیں رہی بیماریوں نے گھیر لیا چارپائی اور بیڈ پر لگ گئے اور اب اولادوں کا یہ موقع ہے جنت اور جہنم کمانے کا بس یہ موقع ہے آدمی فیصلہ کر لے کہ اس موقع پر مجھے جنت کمانی ہے یا جہنم کمانی ہے جس طرح سے ماں باپ جس طرح سے خاص طور پر ماں آدمی کا بچون میں پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے اس وقت اگر اس اولاد کو ماں باپ کا پخانہ اور پیشاب صاف کرنے کی نوبت آجائے تو جب بھی چہرے پر ناغواری نہ آئے اگر چہرے پر ناغواری آئے گی تو اس نے ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا ماں باپ کا حق نہیں ادا کیا فرما اگر سخت بات کر دیتے ہیں تو پھر ان کو نرمی سے سمجھانا نرمی سے سمجھانا پیار سے بات کرنا اپنے آپ کو ان کے سامنے بچھا دینا عاجز بن جانا اور ماں باپ کے لئے دعائیں بھی کرتے رہنا یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے اور جس نے ماں باپ کے لئے دعا نہ کی اس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا اپنی ہر دعاوں میں اپنے والدین کے لئے دعا کیا کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کہ یہ باپ یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں یا تمہارے لئے جنت ہیں یا تمہارے لئے چہنم ہیں تو میرے عزیز دوستر ودرگو جن کے والدین مکرمین حیات ہیں تو یا کوئی ایک ان میں سے زندہ ہے تو بس وہ تو خوش نصیب ہے وہ ان کی خدمت کرے جس طرح سے جانی خدمت مالی خدمت بدنی خدمت جو خدمت ہو سکے اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لئے استغفار کرتا رہے ان کے لئے دعائیں کرتا رہے اور اگر وہ ناراض دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا ہے کہ ان کے لئے دعائیں کرتے رہو ان کے لئے استغفار کرتے رہو ایک آدمی حد عمر کے پاس آیا رضی اللہ تعالی کے پاس اور اس نے کہا کہ میں قتل کر کے آیا ہوں تو حد عمر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے کہا نہیں جی زندہ تو نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو یہ گناہ ماف ہو جاتا اس کا کتنا بڑا جرم ہے کتنا بڑا گناہ ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک یہ گناہ اس کا ماف کر دیں گے ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی امی جان کو کندے پر اٹھایا بیت اللہ کا تواف کر آیا ساتھ چکر لگوائے صفہ مروہ میں لے گیا وہاں چکر لگوائے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں تیری ماں نے اس سے زیادہ تجھے اٹھایا تھا اس سے زیادہ اٹھایا تھا نو مہتو پیٹ میں اٹھایا اور پھر جناب ایک طویل زمانہ تیری کس طرح سے اس نے خدمت کی ایک ذرہ برابر نجاست اور گندگی کا غلازت کا ایک ذرہ حصہ بھی ماں اپنی اولاد کے ساتھ برداشت نہیں کرتی ہے اگر نجس ہو جاتا ہے بچہ ناپاک ہو جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے دو دھاکے صاف کر کے اسے خوشبو لگاتی ہے اسی طرح سے اولادوں کو بھی چھئیے کہ بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یاد رکھئے گا اگر حسن سلوک نہیں کریں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے اس گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں ایک سزا تو یہ آتی ہے کہ جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کی اولادیں میں اس کی نافرمانی کریں گی دوسری سزا یہ آتی ہے کہ ماں باپ کے نافرمان پر اللہ تبارک تعالی رزق کی تنگی کر دیتے ہیں وہ ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی جتنا بھی مال کما لے گا پھر بھی اس کا حساب کتاب برابر نہیں ہوگا جو لوگ مالی تنگی میں مبتلا اور پرشان ہیں وہ اپنی ماں سے خاص طور پر دعا کریں والدہ سے دعا کرویں والد سے دعا کرویں حدیث پاک میں آتا ہے مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے نہیں رد کی جاتی اور والدین کو بھی بھرپور چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو دعاوں میں یاد رکھا کریں ہر دعا میں انہیں یاد رکھا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ وہ آپ کی نافرمانی نہ کریں پھر اگلا حکم یہ سنایا وَآتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ الْمِسْكِينَ وَبْنِ السَّبِينَ دیکھو قرابت داروں کا بھی خیار اکنم ماں باپ کس بعد اور جو تمہارے رشتے دار ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں اس لئے شریعت نے بتایا کہ زکاة اگر آپ کے پاس ہے اور نساب آپ کے پاس پورا ہے تو سب سے پہلا حق آپ اپنے بھائیوں کو زکاة کا دیکھیں اپنی بہنوں کو زکاة دیں اپنی خالاؤں کو زکاة دیں پوپیوں کو زکاة دیں جو قریبی رشتے دار ہیں دورہ عجر آپ کو ملے گا آپ کی زکاة بھی ادا ہوگی قرابت داریوں کا حق بھی پورا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زکاة کے مستحق ہوں وہ غریب ہوں تو پہلے انسان اپنے رشتے داروں کو دیکھے اور ارشاد فرمایا وَبْنَسَاقِينَ فُقَرَا اور مسافروں کا بھی خیار رکھنا وَلَا تُو بَزِّرْ تَبْزِيرَ دیکھنا تبزیر نہ کرنا اسراف نہ کرنا اسراف کیا ہے اسراف یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں مال خرچ کر رہا ہے ایک آدمی کے گھر میں ضرورت یہ ہے کہ وہ دو روٹیاں پکائے لیکن ایک آدمی چار چھر روٹیاں بنا کے لے آتا ہے یہ اسراف میں شامل ہے اسراف میں شامل ہے اسی طرح سے ایک اور چیز ہے تبزیر تبزیر کس کو کہتے ہیں تبزیر یہ ہوتا ہے کہ وہاں مال خرچ کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے مصرف نہیں ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے یہ تبزیر ہے نافرمانی میں گناہ میں گناہ کی چیزیں خرید کے گھر میں لے آتا ہے گناہ کی چیزیں گناہ کے مواد گھر میں خرید کے لے آیا ہے یہ تبزیر کہلاتا ہے فرما ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین دیکھنا تبزیر کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہوا کرتے ہیں وکان شیطان لرب بھی کفورا اور شیطان تو رب کا ناشکرہ ہے تم شیطان کا ساتھ کیوں دیتے ہو وَإِمَّا تُعْرِضًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْ سُطْحَا کُلَّ الْبَسْتِ خرش کرتے رہنا فرما ہاتھ تنگ نہ رکھنا لیکن اصول بتایا وَلَا تَبْ سُطْحَا کُلَّ الْبَسْتِ خرش کرو اتنا بھی نہ خرش کرنا کہ سارا ہی لوٹا دو اپنے پاس بھی رکھنا وَلَا تَبْ سُطْحَا کُلَّ الْبَسْتِ کہ آج تو جذبہ آیا سارا خرش کر دیا اور کل خود مانگتا پھر رہا ہے فرما ایسا بھی نہ ہو ٹھیک ہے جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اببہ کا یب سطر رزق تیرا پروردگار وہ رزق کی وساط کرنے والا ہے لیمئی شاہ جس کے لئے چاہے گا وساط کرے گا اور جس کے لئے چاہے گا تنگ کر دے گا اگلا حکم سنایا وَلَا تَغْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِمْلَاقُ دیکھو فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو نہ مارنا مکہ کے اندر جو مشرق تھے وہاں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ عام طور پر بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور بعض لوگ بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے کہ جناب یہ کھائے گا کیسے تو یہ منع کیا کہ دیکھو فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا اس زمانے میں وہ قتل تو نہیں ہے لیکن جو منصوبہ بندی کے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اس سوچ کے تحت تو یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اولاد کو دینی تعلیم سے بالکل محروم کرنا کہ اگر یہ دینی تعلیم حاصل کرے گی تو یہ کھائے گی کیا اور کہاں سے کھائے گی یہ بھی اولاد کو قتل کے زمرے میں آتا ہے اس سے بھی بچایا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ اگلا حکم سنایا کہا دیکھو زنا کے قریب تک نہ جانا وہ اسباب نہ اختیار کرنا جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کسی جان کو مت مارنا یہ بڑا ظلم ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب مت جانا وَاوْفُوا بِالْعَهَدْ وَعَادُوں کو پورا کرنا وَاوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ اور دیکھو نابطول میں کمیاں نہ کرنا اس کا خاص خیار رکھنا وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَبِهِ علم کسی کی ٹوہ میں نہ پڑنا جن باتوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے تجسس میں نہ پڑنا ٹوہ میں نہ پڑنا مسلمان کے عیوب مت تلاش کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ پاک اس کا عیب تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور جس کا عیب اللہ پاک تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اللہ گر بیٹھے بیٹھے اسے رسوا کر دیتے ہیں یہ گر بیٹھا ہوا ہوگا زلت اور رسوائی کا فیصلہ اس کے لئے ہو جائے گا تو اس لئے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَبِهِ علم ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑنا جن کے مطالق آپ کو معلومات نہیں ہیں دیکھو کانوں کے مطالق پوچھا جائے گا اور آنکھوں کے مطالق پوچھا جائے گا دل کے مطالق تم سے پوچھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دیکھیں گناہوں پر پردہ ڈالو آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے انہیں نے آکے صراحتاً اقرار کیا کہ اللہ کا رسول مجھ سے زنا ہو گیا اس جرم کا اقرار کر رہا ہے آپ علیہ السلام نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ایک دوسری طرف چہرہ پھیر لیا پھر ادر سے آئے کہ اللہ کا رسول زنا ہو گیا آپ علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا پھر اس نے کہا چار مرتبہ اس نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جرم کا اقرار کیا آپ علیہ السلام نے ہر بار چہرہ پھیر لیا ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کی پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے زنا کی تعریف پوچھی زنا ہوتا کیا ہے لَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ نے بوسا لے لیا ہو اسی تُو نے زنا کیا اس جو زنا شمار کیا ہے اَوْ لَمَّسْتَهَا یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تُو نے چھو لیا ہے اور اس کو تُو نے زنا شمار کیا ہے آپ علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں پردہ ڈال لیں گی لیکن اس نے ہر اعتبار سے کہا اللہ کے رسول نہیں مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے پھر آپ علیہ السلام نے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گناہ سامنے آ جائے حد تل امکان کوشش کرو اسے پردہ ڈالنے کی ہاں کسی کا ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ پر اگر ہم پردہ ڈالیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا دوسرے لوگوں کو نقصان ہوگا وہاں پھر متعلقہ آدمی کو آدمی بتلا دے اور اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگلا حکم یہ سنایا دیکھو تکبر نہ اختیار کرنا اکڑ کر زمین میں مت چلنا اکڑنے سے کیا فائدہ ہے نہ تو اکڑ کر تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو تو کیا فائدہ اکڑنے کا تم تو انسان ہو مٹی سے بنائے گئے ہو تمہاری حقیقت مٹی ہے تمہاری حقیقت پستی ہے مٹی کے اندر پستی ہوتی ہے تو تم اپنے آپ کو جو ہے تکبر میں مبتلا نہ کرنا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آپ علیہ السلام نے بتایا ہے تکبر کیا ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ حق کو چھپانا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے تو ان تمام باتوں سے روکا گیا کہا دیکھو یہ معاشرتی زندگی آپ کو دی جاری ہے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو تمہارا معاشرہ بہتر ہوگا پھر ارشاد فرمایا قرآن میں قسمہ قسم کی اللہ نے مثالیں ذکر کی ہیں اور ان مثالوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے مٹی بوسیدہ ہو جائیں گے کیسے زندہ ہوں گے کہہ دیجئے تم تو انسان ہو مٹی کے ہو اگر تم لوہا بن جاؤ اگر پتھر بن جاؤ اس سے بھی کوئی سخت مخلوق بن جاؤ جب بھی اللہ تبارک اللہ تمہارے اندر روح کو ڈال دے گا وہ قادر ہے وہ لوہی کو بھی اللہ تبارک اللہ چلا سکتا ہے وہ پتھر کے اندر بھی روح ڈال سکتا ہے وہ بے جان لکڑی کے اندر بھی روح ڈال سکتا ہے وہ ان تمام باتوں پر قادر ہے لہذا تم اس معاملے میں شک نہ کرنا کہ آخرت کا معاملہ کیسے ہوگا اور پھر ایک یہ بات بھی سنائی ارشاد فرمائے دیکھو نا فرمانیا کر کہ مطمئن مت بیٹھ جانا اللہ پاک قادر ہے آسمان سے کوئی عذاب کی صورت برسا دے اور تم کیا کر سوکے گے کہ آسمان سے ایک ہوا آ جائے اور اس ہوا کے جھونکے میں سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ ارشاد فرمائے کہ دیکھو ہم نے تمہیں تکریم دی ہے ولقد کرمنا بنی آدم انسان کو ہم نے سب سے افضل بنایا ہے اس افضل ہونے کے ناتے سے تو خیال کرو اللہ پاک کے حکموں کو بجا لاؤ اور پھر اللہ پاک نے مشرقین کی ہٹ درمی کو ذکر کیا کہ یہ حال ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا یہاں تک کہنے لگے کہ ہمارے سامنے آپ آسمان پر چڑھئے اور آسمان سے کتاب لے کے آئیے پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے اس رسول کہا کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے یہ تو انسان ہے یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے چلتا پھرتا دیکھتا انسان ہے ارشاد فرما قل لوکانا فی الارد ملائکا ان سے پوچھئے زمین میں چلنے والی مخلوق انسان ہے یا فرشتے ہیں زمین میں چلنے والے جب انسان ہیں اور وہ خاکی مخلوق ہے وہ نوری مخلوق نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک تعالی نے جو رسول بھیجا ہے وہ بھی انسان ہی بھیجا ہے وہ بھی خاکی مخلوق اللہ نے بھیجیا نوری مخلوق نہیں ہے فرما قل لوکانا فی الارد ملائکتن یمشون مطمئن نین ان سے کہہ دیجئے اگر زمین میں چلنے والے فرشتے ہوتے لنزلنا علیہ من السماء ملک الرسول ہم آسمانوں سے ان کے لئے جو رسول بھیجتے وہ بھی فرشتہ ہوتا وہ بھی نور ہوتا لیکن چونکہ زمین میں چلنے والے انسان ہیں اسی مناسبت سے ہم نے ان کے لئے رسول بھی بھیجا اس کے بعد سورة القحف ہے سورة القحف کا جو موضوع ہے وہ دجال کے فتنے اور مادی اسباب اور ایمانی طاقت بس یہ یہ اس کا موضوع ہے کہ انسان کے پاس اگر ایمانی طاقت ہوگی اور ایمانی کیفیات ہوگی تو دنیا کا کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنی گمراہی کے اسباب سامنے آ جائیں اگر اس کا ایمان قوی اور مضبوط تر ہوا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر اللہ پاک نے ایک واقعہ ذکر کیا اصحاب قحف کا واقعہ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر غار میں جا کے پناہ لی اللہ پاک نے ان کے اوپر نین مسلط کر لی تین سو نو سال غار کے اندر سوئے رہے عجیب ارشاد فرمایا وَتَحْسَوْهُمْ اَيْقَاظَمْ وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَالَ وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں دائیں بائیں ہو رہے ہیں آندھیا بھی چل رہی ہیں اور ارشاد فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالَ اللہ پاک نے سورج کی روشنی سے بھی انہیں محفوظ رکھا فرمایا جب سورج تلو ہوتا تھا تو غار کے کنارے سے ہو کے تلو ہوتا اندر دھوپ نہیں پڑتی تھی غروب کے موقع پر بھی اس طرح سے غروب ہوتا کہ اندر دھوپ نہیں پڑتی تھی یہ وہاں آرام سے سوئے ہوئے ہیں آرام سے زندگی گدار رہے ہیں سو رہے ہیں تو تین سو نو سال کے بعد جب اللہ پاک نے انہیں اٹھایا آپس میں پوچھنے لگے کتنا وقت ہو گیا کہا آدھا دن ہے شاید دوسرے نے کہا کہ نہیں ایک دن ہو گیا کہا چھوڑو اس بحث کو چلو پیسے لو اور جا کے بازار سے کوئی کھانا لے کے آؤ چھپ چھپ کے جانا اس لئے کہ بادشاہ نے کہا تھا مجھے سجدہ کرو بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے کا کہا اس لئے یہ روپوش ہو گئے انہوں نے کہا ہم تجھے سجدہ نہیں کر سکتے ہم تو اللہ کو سجدہ کریں گے پھر بادشاہ نے قتل کا فیصلہ کر لیا تو یہ چھپ گئے جا کے غار کے اندر تو آپس میں باتیں کرنے کے دیکھو جانا چھپ چھپ کے جانا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بادشاہ کا قارندہ تمہیں پگڑ لے چنانچہ تین سو سال گزر چکے نظام ہی بدل گیا حکومتیں ہی بدل گئیں نسلیں ہی ختم ہو گئیں نئی نسلیں آ گئی ہیں جب یہ بازار میں ایک آدمی جاتا ہے اور سکہ جا کے دکان میں دیتا ہے اور اپنا راشن خریدتا ہے تو سکے پر تین سو سال پرانی سن لکھی ہوئی ہے وہ حیران وہ بھئی کہاں سے لے آیا ہے تم سکہ تو اس نے کہا یہ تو ابھی ابھی کا ہے اسے کیا معلوم تھا کہ میں جناب تین سو سال تین سو نو سال سو کے آیا ہوں اور تین سو نو سال کے بعد آ رہا ہوں یہاں کا نظام ہی بدل گیا ہے خیر وہ پھر اطلاع سب کو ہو گئی یہ بات اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ بھئی تین سو سال ہو گئے تقریباً کوئی آدمی تھے اور افراد تھے اور وہ جناب یہاں سے غائب ہو گئے آج تک ان کا کوئی ہتا پتا نہیں ہے اس بات کا اتنا چرچہ ہو چکا تھا اچانک اللہ تبارک تعالی نے ان کو ظاہر کر دیا جب ظاہر کر دیا فرمایا اس سے استدلال ہم نے یہ لیا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ پاک اس کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی دوسرا یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو جس طرح سے تین سو نو سال کے بعد اللہ پاک نے انہیں اٹھایا اور زندہ کیا اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ بھی تمہیں اٹھا لے گا وَكَذَلِكَ بَعَتْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ اَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فرما یہ معاملہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو بعض سے بعد الموت مرنے کے بعد اٹھائی جانے کا معاملہ حق ہے اور قیامت کا معاملہ سچ ہے اور وہ آنے والا ہے پھر اللہ پاک نے ایک مثال ذکر کی کہا دیکھو جو اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے اس کے مال کی جان کی اللہ حفاظت کرتا ہے اور جو نہیں خرش کرتا اللہ پاک اس کے مال کے اندر برکت کو چھین لیتا ہے اور مال اس کا برباد بھی ہو جاتا ہے پھر ایک وہ منظر ذکر کیا ارشاد فرمایا وَيُوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَ قیامت کا منظر ہے کہ جب اس وَيُوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ پہار ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین ساری چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی وَوْزِعَ الْكِدَابُ وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ نام اعمال سامنے آ جائیں گے انسان کہے گا کاش اس کتاب کو کیا ہوا ہر چھوٹی بات کو یہ لکھ کی لے آئی ہے ہر بات اس میں درج ہے فرما جو کچھ انسان نے کیا ہوگا وہ سارا عمل سامنے پا لے گا تیرا پروردگار اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا اپنے کیے کا ہر انسان کو بدلہ ملے گا اچھائی کی ہے تو اچھے بدلے ملیں گے اور برائی کی ہے تو پھر سخت سزائیں اللہ پاک کے یہاں مقرر ہیں اللہ تبارک اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے